ہلو گائیز گارڈنگ ویڈ منوبر چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈز اب سب لوگ کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں میں امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے گائیز یہ میرے بس ایک پلانٹ ہے جس کے بارے میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا یہ یوکا کا پلانٹ ہے اس میں سب سے بڑی زبردست جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سینٹر میں جو وائٹ وائٹ ہے اس سائیڈوں پہ پتی جو ہے یہ گرین ہے تو یہ اسی طرح نہیں رہتا ہے یہ ایسے لٹک نہیں جاتا ڈاؤن نہیں ہوتا جس طرح سے یہ ایک میرے پس یوکا کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں نہیں جس کے پتے بلکل ڈاؤن ہوئے ہیں بلکل ایسے ہاں ایک گلدستہ سب نہ آ رہے ہیں بلکل اوپر سے بھی جو اوپر سے جو کھڑے ہیں یہ بھی ایک فیچر میں جا کے یہ بھی نہیں جسے سب سے ڈاؤن ہو جائیں گے لیکن یہ جو یوکا پلانٹ ہے یہ میرے بس یہ ہے اس کے پتے اس سے ڈاؤن نہیں ہوتے اس سے کھڑے ہی رہتے ہیں یہ ریکھیں گائز کسیٰ سے یہ خوبصورت سب بنا ہوئا ہے بنزائی میں نے اتیار کیا ہوئا ہے گائز یہ دیکھیں اس کا ٹرنک دیکھیں یہ خوبصورت بنزائی ٹرنک رڈی ہے تقریباً یہ چینج کا تو ہے چینج کا موٹر ٹرنک ہے جو میں نے گرو کیا ہوئے گائز یہ میں نے نرسی سے بائی کیا تھا تو نرسی میں یہ زمین میں لگا ہوا تھا ان سے میں نے فائنلیس کر کے لیا ہے اس کی جڑے میں نے کٹ دی میں ٹائم کی شورٹش کی وجہ سے میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکا جو میں نے زمین سے اس کو ہنٹ کیا تھا تو وہ میں نہیں بنا سکا لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کی جڑے ساری آلماس کٹ گئی تھی پھر یہ گھر میں لے کے آیا تو ایک منت تو یہ اتنی گروہ نہیں آئی گروہ اس کی نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد سے گروہ ہونا شروع ہو گیا ایک سال ہو گیا مجھے تقریبا تقریبا اب اس ٹائم دیکھیں گائز اب دیکھ رہے ہیں اس کی وارٹرنگ کے بعد کر لیتے ہیں اس کو وارٹرنگ کی تک حال ضرورت نہیں ہوتی لیکن گرمیوں میں ڈیلی وارٹرنگ کر لیں گے سردیوں میں تو اس کو پنہ دن بیس دن کے بعد وارٹرنگ کریں اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سوائل بلکل ٹرائ ہو چکی ہے تب کریں اگر آپ کو پنہ دیکھیں اس کے جو کوڈکس ہے اس میں پانی بھارا ہوتا ہے اب بارش کی وجہ سے تھوڑا سا گیلہ ہے لیکن اب اس کو وارٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر بارش ختم بھی ہو جاتی ہے بارش کے بارش کا مصب ختم بھی ہو جاتا ہے پھر بھی تقریبا پناہ دن کے اندر دس دن کے اندر اس کو پانی دیں منیمم دس دن تو میکسیمم پندہ دن کے بعد اس کو پانی دیں اور پروپیگیشن یہ ہے اس کی کہ اس کی برانشیں سال سال نکلتی ہیں اگر آپ اس برانش کو کاڑ دیں اس برانش کو کاڑ دیں یا اس برانش کو کاڑ دیں یہ رکھیں گا اس کی آل لگا دیں تو یہ چل پڑے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ برانش کاٹی ہوئی ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ گائز میں نے برانش کاٹی تھی اپنے فرینڈ کو دیتی اسی طرح پروپیگیشن کرتا رہتا ہوں تو اپنے فرینڈز کو بھی گفٹ کریں تو یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے چلتا بہت اچھا ہے آپ کو نراش نہیں کرتا یعنی کہ آپ فیڈ اب نہیں ہوتے کہ چل نہیں رہا کیا بات ہے میں نے اتنی میند کی ہوئی ہے یہ چل نہیں رہا اس کو کوئی میند کی ضرورت نہیں پڑتی بس لگائیں اور بھول جائیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹا سے لگایا تھا کٹنگ لگائی تھی کتنا بڑا ہو گیا دیکھیں اس کا یہ دیکھیں اس کا بڑا ہی ہو گیا اتنا خاص بڑا نہیں ہوا لیکن اس کے مطابق تو نہیں ہوا تو گائز اس کے بارے میں اگر آپ سے کوئی قویشن ہو آپ کوئی قویشن ہو تو مجھے لازمی کومیٹس باکس میں مرے قویشن کیجئے گا تاکہ میں اس کو آپ کو اچھے سے انصر دوں گا اس کے ٹپس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ٹپس کے اوپر نہ کنڈے سے نکلاتے ہیں اس کو کٹ دیجئے گا کیونکہ جب آپ وارٹنگ بارہ کرنے آتے ہیں یا گھر میں بچے ہیں کھیلتے ہیں تو اس کو لگنا چاہے اس لئے ٹپس پر اس کی کٹ دیتا ہوں یہ ریکھیں گائز اس کی ٹپس پر کٹ دیتا ہوں تاکہ ڈیمیج نہ ہو کوئی یا پیٹس سکے ہیں میرے گھر میں تو وہ ڈیمیج نہ ہو تو یہ ہے گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کی شیئر اور سبسکرائب کی وجہ سے میں اور نیو ایسی ویڈیو لے کے ہوں گا اور گجی بائی بائی